مطرو نمسکار مطرو آج میں آپ کو ایک روٹین کے بشے سے ہٹ کر ایک بشے کی اور لے جانا چاہتا ہوں اور وہ بشے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کہاں تک نفرت کریں گے ہم لوگ یہ گھرنا کا جو مادہ ہے ایک دوسرے کے پرتیے ایک دوسرے مذہب کے پرتیے کہاں تک ہم اس کو کھینچ کے لے جائیں گے اور اس کی پرنتی کیا ہوگی اس بات سے ہم لوگ بڑے انبھگی ہیں میں تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا عطیت میں لے جانا چاہتا ہوں زیادہ عطیت میں نہیں لے جانا چاہتا کہ آپ یاد کرئے انیس سو سنتالیس کا سمائے مطرو کتنی ہڑ بڑی تھی اس وقت ہم نے سارے کام جلدی میں کیے ہم نے صرف ایک آرکیٹیکٹ سمپل آرکیٹیکٹ اور چھوٹا سا جو وکیل تھا انگلینڈ کا اس کے ذمہ اپنی ساری کی ساری پورے اپ مہدویب کی نیتی چھوڑ دی کہ جو تم کروگے ہمیں قبول اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ شخص جسے اب ہم یاد کرتے ہیں کہ اس نے سیما ریکھا بھارت اور پاکستان کے بیچ میں کینچی ریڈ کلیف کے نام سے وہ شخص دیش میں آیا اور ریڈ کلیف مطرو سویم یہ بتاتا ہے کہ میں نے زندگی میں اس سے پہلے نہ تو بھارت دیکھا تھا نہ بھارت کے بارے میں کچھ پڑا تھا یہاں کی کلچر یہاں کی جوگرفی یہاں کی بھوگول یہاں کی اتحاس یہاں کی پرمپرائیں یہاں کی بھاشا کسی بھی چیز کے بارے میں مجھے کوئی گیان نہیں تھا مجھے کچھ لینا دینا بھی نہیں تھا اور ایسے شخص کے ہاتھوں میں ہم نے ایک لکیر کھینچنے کا کام دے دیا جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے اور مطرو ہم نے صرف اس کو ہماری سرکار نے اس وقت کی حکومت برطانوی حکومت نے اس کو صرف ایک مہینہ دیا ایک مہینہ صرف تیس دن میں اس نے ایک رکھا کھینچنی تھی جو رکھا کروڑوں لوگوں کے دل و جان پر کروڑوں لوگوں کی زندگی پر ایک آری فیرنے والی بات جیسی تھی یا نبوتی تھی آپ اندازہ لگائی ہے کہ وہ شخص جو جانتا ہی نہیں تھا ہمارے بارے میں ہم نے اس کو اپنی فیصلے کا عدیقار دے دیا ہمارا مقدر کا فیصلہ کرنے کا اس کو پوری طرح سے اس کو عدیقار دے دیا کہ جو یہ کہے گا وہی انتم ست دے اور اس نے جو بھی لکیر کھینچی لکیر کھینچ سے کھینچے وہ کئی بار خود بھی پاگل ہو جاتا تھا کہ میں کہاں سے کھینچوں مجھے پتا ہی نہیں ہے بھاشا کیا ہے لوگ کیا ہیں مجھے کچھ نہیں پتا ان میں آپس میں پریم ہے یا نفرت ہے مجھے اس بات کا بھی علم نہیں ہے اور اس شخص نے مطر و آخر میں جھلا کر لکیر کھینچی اور لکیر کھینچ سے کھینچے بھی اس کو تیش شدہ تاریخ تھی پندرہ اگست لیکن پندرہ اگست تک وہ نہیں کر پایا ہڑ بڑی میں اس نے سارا کام کیا سولہ ستارہ ستارہ اگست کی شام کو اس نے ریپورٹ سونپی لیکن اس سے پہلے ہی ہم اتنی ہڑ بڑی میں تھے ہمارے دیش کے راشنے تھا ہمارے بھارتی ہیں مہاں جویب کے راشنے تھا کہ چودہ اگست کو رات کو ٹرائیسٹ آف ڈیسٹینی نامک ایک پرسد لیکچر شریع جبہرلال نیرو نے بھی دے دیا اور پندرہ اگست کو صبح لال کے لئے کی پراشیر سے انہوں نے کروڑوں بھارتیوں کو سمبودت بھی کر دیا ایک ایسے دیش کے بھارتیوں کو جس کی سیماوں کا پندرہ اگست کی صبح پندرہ اگست نیرو کو بھی گیان نہیں تھا اور یہی ستی جنہ کی تھی جنہ نے اور بھی ہڑ بڑی مچائی وہ ایک دن پہلے ہی انہوں نے چودہ اگست کو انہوں نے تاریخ چنلی کہ میں ہندوستان سے بھی ایک دن پہلے آزاد ہوں گا اور شریع مان جی وہاں کراچی میں جا کر انہوں نے چودہ اگست کو یہ اپنے پاکستان کا جھنڈہ فیرا دیا نہ اس وقت پاکستان کے پاس کو راشگان تھا نہ پاکستان کے پاس کو اس وقت پیسہ تھا نہ پاکستان کو اپنی سیماوں کا پتہ تھا جس دیش کو جس دیش سے وہ مخاطب تھے اس دیش کی سیمایں کہاں تک جاتی ہیں جنہ کو چودہ اگست کو معلوم نہیں تھا اور اسی کے بل سوروب کیا ہوا اسی کے پرنام سوروب کیا ہوا کی جیسے گرداز پر کھا آپ کو میں نے پچھلی اپیسوڈ میں بتایا تھا کہ وہاں تین نین تک مسلمان ڈی سی پاکستانی جو ہے وہ ڈیپٹی کمیشنر لگا رہا اور اس بات کا پتہ نہیں چلا اور تین نین کے بعد پتہ چلا تھی تو گلتی سے ہی لیاکہ چلا گیا تھا تو اس طرح وہاں سے نام پتھ بدلے گئے اور گرداز پر میں بھارتی ہے پرشاستنی کا سیوہ کی عدی کاری کو نیوک کیا گیا تو اتنی ہڑ بڑی میں تھے ہم لوگ کس بات کی ہڑ بڑی تھی یہ بات سمجھنا بہت مشکل ہے صرف ستہ کے گلیارے میں پرویش کرنے کی ہڑ بڑی تھی ہمیں اور اس ہڑ بڑی میں ہم نے کتنی جانیں گوائیں اس بات کو دہرانا بھی آج برا لگتا ہے تکلیف ہوتی ہے کہ اس ہڑ بڑی میں ہم نے کروڑوں کی سنکھیا میں بے گھر لوگ کر دیئے اور لاکھوں کی سنکھیا میں جانیں گوائیں اور ان لاشوں کا حساب کتاب آج 73 ورش کے بعد بھی ہم لوگ صحیح معنوں میں نہیں کر پائے کہ کتنے لوگ اس ہڑ بڑی میں ہڑ بڑی کی پراکاش تھا میں نیتاؤں کی ہڑ بڑی میں کتنے لوگوں نے اپنے جانیں کو دے دیئے ہیں اور کتنے لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے اور ان کو اب تک وہ جو گھاو ہیں ان سے مقت نہیں ہو پائے ہم نتی نوئی کوئی اجنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے راجنیتہ بھی ہمارے راجنیتے کاری کرتا بھی ہمارے بہت سارے جو اگوا لوگ ہیں اپنے اپنے شطر میں ایک نیا جنڈا لے کے آ جاتے ہیں اس کے بعد وہاں پاکستان میں بھی جنڈا بدل جاتا ہے جو بیسک سمسیہ تھی کہاں تو تیہ تھا چراغاں ہر ایک گھر کے لیے کہ کہاں تو تیہ تھا چراغاں ہر ایک گھر کے لیے اور کہاں چراغ میسر نہیں شہر کے لیے مطرو یہ روشنی کی کرن کو کروڑوں بھار تھی ہے کروڑوں پاکستانی ترستے تھے بھوکے پیٹ سونے والوں کی سنکھیا بھی کروڑوں میں تھی اس دن لیکن ہمیں ہڑ بڑی تھی تو یہ ہڑ بڑی میں ہم نے کتنا کچھ گوایا اور ہم نے پایا کیا آپ یہ سوچئے آج بھی نفرت جو کی تو قائم ہے آج بھی ہم مذہبی طور پر اتنے نعرے لگا کر اتنے گیت لکھ کر اتنی غزنیں لکھ کر اتنی پینٹنگز بنا کر سوہارت کی اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں آج بھی دلی میں جو کچھ ہوا یا اس کے آس پاس جو کچھ ہوا وہ کہاں سے آیا ہماری ہڑ بڑیوں سے اپ جا اگر ہم نے مذہب کے ادھار پر ہی بٹنا تھا تو اس دن کیوں نہیں بٹ گئے ایک روپ سے لیکن ہم نے نہیں اپنے آپ کو بٹنے دیا ہم مہان ہونے کا بھی دم بھرنے لگے جنان صاحب نے کہہ دیا کہ میرے پاکستان میں ہندو، سکھ، عیسائی سب کو پورا پورا دکار پورا پورا سممان ملے گا وہ اپنے علب سنکھوں کا سممان تو کیا کرنا تھا ان کی جان لیوا پرستی ہیں وہاں پر پیدا ہو گئی اور یہی ستی ہمارے بھارت کے کچھ کشتروں میں ہوئی جہاں پر ہم لوگ من بھید جو ہے اس کو نہیں مٹا پائے ہم نے بار بار مت بھید تو مٹائے مت بھید بس لیے مٹائے کہ سطح میں پرویش کے راستے بلوک نہ ہوں ہم نے عجیب جب گھٹ پندن کیے مترو سارا کچھ ہوا لیکن دکت بھی ہے کہ ہم لوگ آخر کب سوسط ہونا سیکھیں گے اور مترو یہ صرف ہندو مسلم سمسیا نہیں ہے ہماری لڑائیوں کی منیاد اس سے بھی پیچھے جاتی ہے جب اسلام کا ابھیدہ ہی نہیں ہوا تھا جب اسلام پیدا ہی نہیں ہوا تب بھی ہمارے کانشی میں وہاں پر ویشنب اور شیو جو تھے وہاں پس میں ڈنڈے اٹھا کے لاتھیوں اٹھا کے لڑ لیا کرتے تھے کہیں تو شانتی چاہیے مترو کہیں تو ادھیات میں وہ ایک شانتی کا سندیش دیتا ہے اور ستیتی یہ آگئی کہ تلسی داس کو بھی اپنی رام چارت مانمز بھی یہ رام کے موں سے کلوانا پڑا کہ شیب دروہی مم داس کا ہوا وہ نر سو نر محی سپنے ہونہ بھاوا کہ شیب دروہی مم داس کا ہوا سو نر محی سپنے ہونہ بھاوا مترو یہ باتیں ہیں پریاس ہماری اگواوں کو کرنے پڑے اس وقت بھی ضرورت تھی کہ کوئی بھی ادھیاتم کی دشا کوئی بھی دھرم گرنٹ اور بہت بڑے بڑے سندیش بہت بڑے بڑے شلو بہت بڑے بڑے گرنٹ ہمیں ایک روپتہ ہمیں باند نہیں پائے ہمیں صرف ایک دوسریوں کو برداشت کرنے کی ارجہ نہیں مل پائی یہ سلسلہ پرانا ہے مترو کہیں تو اس کو روک نہ ہوگا بہت کام کر رہے ہیں ہمیں رچناک مگنشٹی سے اور اگر ہم از ہی باتوں میں الجے رہے تو ایک پیڈی اور ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم لوگ کہیں کہیں کہ نہیں رہیں گے اور اپنی آنے والے پیڈیوں کو ہم کیا شکل دکھائیں گے جیسے آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہنڈ بڑی میں ہمارے نیتہ لوگ تھے بس وہ لوگ بھی کہتے کہ کیسے لوگ تھے جو چھوٹی چھوٹی بات پر لڑ پڑتے تھے شکریہ دوستو بچار کرتے رہیے ننیواد